وہاں اس نے پہلوان کو مارا جے پی سنگھ کا پہلوان جس کو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا باسپور کا علاقہ مسلمانوں کا تھا اور وہ پہلوان ہندو تھا اس کے شریر کا ٹکڑا ٹکڑا کر کے کسائی کھانے کے کچھلے میں پھینکا باوجود اس کے کہ کسائی کھانے کا ٹھیکا کوریسیوں کا تھا اور کمر مخدومی کوریسیوں کے آنکھ کے ناسور تھی اور وہ جللکی تھی وہ بھی کوریسیوں کے نہیں تھی اس کے باوجود کوریسی اس وقت کچھ نہیں بھی اور ان کا سردار سلطان وہ بھی چپ رہا امرجن سے ختم ہو چکی تھی اسی کا دسک سنو ہو گیا تھا اور باسپور اب دھنباد کا حصہ ہو چکا تھا جہاں سردار دوری جندگی جی رہا تھا ایک گھر باسپور میں جہاں اس کا دسمن کوریسی تھے دوسرا گھر دھنباد میں جہاں اس کا دسمن رامدیر سنگھ تھا باسپور میں رہنے کا فائدہ بس یہ تھا کہ پولیس کا بھی اس علاقے میں نہیں آتی تھی چھڑا ہو جا کوا بھیا لیا بہالی ہے کھا یہاں کھا کرنے آئے ہو یہ جگہ کا نام باسپور ہے سمجھ گئے یہ تماسا چدر آئے کھا چھلو ارے وہ دھنباد میں پہلوان کا سردار خان چھوڑا مار دی سا مارکٹ میں ہم نے سنا یہیں تھاک لائیا ارے تو جب سردار خان مارکٹ میں نکلے گا تو اس کو پکڑ لینا ٹھیک ہے نا ہی واسے پورے یہاں کبوتر بھی ایک پنک سے اڑتا ہے اور دوسرے سے اپنا عجت پچاتا ہے سمجھ گئے چلو اے وہ انگلی میں ہی چھوڑ دے سبوت ہے نا لے چلو رہ چلو کماشتے بھرس کھا بے چپ چیگہ بھی ہے یہ وہ کھٹا بنوانا تھا بنوانا تھا سائکل کا مٹیئرل لے کے آئے سائکل کا پائپ لے بلتا ہے سائکل کا پائپ کمجھل ہوتا اور فٹ کے فلاور ہو جائے گا فٹ کے فلاور ہو جائے گا فٹ کے فلاور کال ہے ٹرک کے سٹیلنگ کا پائپ کیتنا پائپ لے کے آنا پڑی سائکل کا پائپ لے کے آنے پڑی رینج کیا ہوتا ہے دور انڈائے گا کیتنا کٹنا ایسے دیسی آئے گا تو سارم پاگا کتنا دوری سے ماریں گے تو آدمی کو مار لگے گا دیس پٹ دیس پٹ بہ مارتا لے گا ایک رسی مجھانے ہیں دو روز مجھانے ہیں مجھانے ہیں